سوتے وقت اگر آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو آپ پر ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کا حاملہ ہے کالا جادو کسی بورے شیطان کا سایا یا پھر آپ ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں جس رات تمہیں نیندھ نہ آ رہی ہو تو سمجھ جائیں بہت جلد تمہیں دولت ملنے والی ہے تمہارے جسم کے یہ اعزاء اگر سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی دولت قریب آتی ہے تو پانچ چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں خواب میں ہاتھ سے آگ اٹھانا، سر کے بال کٹے دیکھنا، پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے عورت کسی مرد کے ساتھ جنسی تعلق رکھ چکی ہے یا نہیں اس کو پہچاننے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ تعلق بھی باتیں کرے گی تو اس کی باتوں سے اس کا تجربہ ظاہر ہوگا ہمیشہ وہی کام کرو جو تمہیں کرنا چاہیے نہ کہ وہ کام جسے کرنے کو دل چاہے تین چیزیں خانے سے جسم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے گوشت، چینے اور خوجود جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے اور وہ ہے گردن کی پچھلی جانب جو عورت تین حرکتیں کر رہی ہو اس سے شادی کر لے ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے نمبر ون نگاہیں نیچی رکھتی ہو نمبر ٹو کم بولتی ہو نمبر تین اس نے اخلاق رکھتی ہو دولت عورت کے پیچھے آتی ہے دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورت کی قسمت کو اپنے اوپر اہلو یعنی اس کی حیاء اور اس کی پارسائی اوہلو تو عورت کا رکھ آپ کی طرف ہوگا مرد کی چار چیزیں ایسی ہیں جو عورت کو اپنی طرف ایسے کھینچتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو اول حسن اخلاق دون ترکتور بدن تین بدن پر پال چار سنجیدہ مزاجی ایسی عورت سے ہمیشہ فاصلہ رکھو جس کی دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں نمبر ون لباس میں عورت کا بدن ظاہر ہو رہا ہو نمبر ٹو بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اس دن نبی کریم بہت خوش تھے بہت خوشوار موڈ میں تھے بڑی بشاست تھی طبیعت تھی حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکران کر فرمایا اے عائشہ مانگو جو آج مانگنا ہے جب حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ آقا کریم بہت خوش ہیں آج مانگو تو کیا مانگو اب آپ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے کچھ ایسا مانگو کے جس میں سب آجائے اب اسی سوچ میں غم پھو گئی مگر نتیجہ نہ نکال پڑ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں کسی سے مشورہ کر رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عائشہ کس سے مشورہ کرو گی تو فرمایا یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے تو آپ مشکرائے اور فرمایا اگر آپ میرے یار سے ہی مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ کرو حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی اپنے والد مطرم حضرت صدیق اکبر کے پاس آئی اور کہا آبا جان آج نبی بہت خوش ہوں اور انہوں نے فرمایا کہ اے عائشہ آج مانگو جو مانگنا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگو حضرت صدیق اکبر بھی بہت خوش ہوئے فرمانے لگے بیٹی اگر ایسا ہے تو سنو اگر تم مجھ سے مشورہ لیتی ہو تو آقا سے یہی ایک چیز مانگ رہو پیارے نبی سے کہو کہ جب آپ میراج کی شب رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھی ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجئے وہ راز جو صرف آپ اور رب جانتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی آئیں نبی کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو آتے دیکھا تو فرمایا عائشہ پوچھ آئی ہو کیا فرمایا میرے یارگار میں کہنے لگی جی ہاں پوچھ آئیں ہاں یا رسول اللہ بس وہ جو آپ میراج پر گئے تھے تو اللہ سے جو خاص ملاقات ہوئی تھی اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھی تو ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دے آقا کریم اسکرائے اور فرمایا میرے یارگار میں پوچھا بھی تو کیا پوچھا فرمانے لگے عائشہ یہ راز کی بات گیا لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے ان باتوں میں سے ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں تمام جہانوں کی رب نے مجھ سے فرمایا کہ جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا اب ایدر حضرت صدیق اکبر بڑی بیچینی سے انتظار کر رہے تھے کہ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر بیچینی کے عالم میں تہل رہی ہیں اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تو تم آگر مجھے بتاؤ گی تو وہ جب وعدے کی تکمیل کے لئے پہنچی حضرت صدیق اکبر تیز قدم کے ساتھ عائشہ کی طرف لگتے اور پوچھا کیا فرمایا آقا نے عائشہ فرمانے لگی کہ حضور نے فرمایا تمام جہانوں کے مالک نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جھوڑے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہوگا یہ سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے زارو پتہ رونہ شروع کر دیا بلند آواز مصدیق اکبر نے فرمایا بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی روخ دیکھا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جھوڑ دے گا اس پر جنت لازم ہے اور جو کسی کا دل توڑ دے گا تو اس پر جہنم بھی تو لازم ہو گئی ہے بڑھاپے میں جوانی کا لطف اٹھانا ہو تو یہ پانچ چیزیں دودھ میں شامل کر کے استعمال کریں پھر دیکھیں مردانہ طاقت میں کیسے حیران کن طریقے سے اضافہ ہوتا ہے اور نفس میں بے پناہ سکتی آئے گی حلدی کو دودھ میں ملا کر پینے سے نئے سیرے سے زندگی کا آگاز کریں یہ زرد رنگ کا مشروب صدیوں سے برسگیر میں استعمال ہو رہا ہے اور اب مغربی مبالک میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو رہی ہے کیونکہ یہ دماغ کو بھرپور انداز میں تقویت دیتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ قویت باق عمر میں دماغ کا بھرپور کی رتا رکھ ہوتا ہے ایک چمچ حلدی میں چوبیس کیلریز، چکنائی، فائبر اور پروپین پایا جاتا ہے اس میں مدنیات اور فلات بھی شامل ہیں نمبر ٹو زافران کو دودھ میں ملا کر پینے سے مردوں میں قویت باہ اور قویت باہ کی خواہش کو بڑھاتا ہے نمبر تیم ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ایک چمچ بھنے ہوئے اجوائن کے بیچ ڈال کر پینے سے آپ کی دماغی سیحت بہتر ہوتی ہے تناوہ پریشانی اور ڈپریشن جیسے مسائل نہیں ہوں گے اور بڑھاپے میں آپ کی قویت باہ بھی جمانوں جیسی ہو جائے گی نمبر فور دیسی انڈے کی زردی دودھ میں ملا کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ قویت باہ کیلئے بھی مفید ہے نمبر فائیو کشمش کو دودھ میں ملا کر پینے سے قویت باہ کی کمزوری دور ہوتی ہے سردہ انزال کو بھی دور کرتی ہے شادشدہ افراد تو لازمی استعمال کیا کریں یاد رہے یہ چیزیں علیدہ علیدہ شامل کر کے استعمال کرنی ہے کبھی بھی ایک ہی وقت میں شامل نہیں کرنے اور یہ تمام چیزیں نیم گرم دودھ میں استعمال کرنے چند دنوں میں دولت مند ہونا ہے تو سفید خرگوش کے ناکم اتار کر جیب میں رکھ کر چلا کرو جلد دولت مند ہو جاؤ گے موسیقی موسیقی